اسلام علیکم آپ دیکھ رہے کرائیں کرائیم ٹائم اور میرا نام سمن ملک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز راو انبار کو گرفتار نہ کیا جائے نقیب قتل کیس میں سپریم پورٹ کا حکم پولیت کو سابق ایسے سکوی ملی کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت نئی جی آئی ٹی کائن چیف جسٹس نے راو انبار کو جمعے کو طلب کر لیا سانیا چیرنگ کراس لاہور کو ایک سال مکمل خودکش دھماکے میں ڈی آئی جی ٹریفک احمد مبین اور ایسے سپی آپریشن زاہد گاندل سمیت تیرہ افراد شہید ہوئے تھے دوائیہ تقریب میں شہدہ کو خیراج اکتی درد بون میرو سکینڈل کی تحقیقات جاری حافظہ بات پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ساجد تفتیش کے لیے ناوالو مقام پر منتقل چھے متاثرہ خواتین کی طبیعت خراب جنرل ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا مردان میں کور معصوم کا قتل تین روز سے لا پتا امامہ کی لاش مل گئی ہے تین سالہ بچی توار سے غائب تھی لاش نالے سے ملی تفتیش میں پیش رفت کے لیے پولیس کو پوس مارٹم ریپورٹ کا انتظار پنجاب میں خواتین غیر محفوظ گجراوالا میں چوبیس سالہ گھرے لوں ملازمہ سے مبینہ زیادتی کا واقعہ رزوان نامی شخص نے تہمینہ کو گھر میں گھس کر حوص کا نشانہ بنایا مقدمہ درج کر لیا کیا ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی یہ ہے پاکستان کا فرس کرائم ٹائم گولٹن اور میرا نام سمن ملک آج بھی ہم بے نقاب کریں گے جرم کی ہر داستان کو جرم کے دنیا کے ہر راز کا پردہ اٹھے گا انصاف کے ایوانوں تک پہنچے گی ہر مظلوم کی آواز کالا دھندہ ہو یا اندھا قتل موجریم اب سیون نیوز کی آنگ سے بچ نہیں پائے گا سب سے پہلے بات کریں گے سیال کوٹ کی آپ کو بتائیں کہ تھانہ مراد پور کا علاقہ ہے بونکن جہاں پر نامعلوم افراد نے چار بچیوں پر تحضیب پھینگ دیا ریسکیو ذرائع کے مطابق متاثرہ خواتین کو گورنمنٹ میموریل علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا متاثرین چاروں سگی بھینے بتائیں جو آ رہی ہیں جبکہ متاثرین میں بیس سال آفشاہ آٹھ سال آمنہ چھ سالہ جنت اور سات سالہ آلشاہ شامل ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سیال کوٹ سے جہاں پر تھانہ مراد پور کا علاقہ ہے بونکن نامعلوم افراد نے چار بچیوں پر تحضیب پھینگ دیا اور چاروں سگی بھینے بتائی جا رہی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عملے نے متاثرہ خواتین کو میموریل علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے جبکہ متاثرین چاروں سگی بھینے ہیں متاثرین میں بیس سال آفشاہ آٹھ سال آمنہ چھ سالہ جنت اور سات سالہ آئیشہ شامل ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سیال کوٹ سے جہاں پر تھانہ مراد پور کا علاقہ ہے بونکن نامعلوم افراد نے چار بہنوں پر تحضیب پھینگ دیا ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عملے نے متاثرہ خواتین کو گورنمنٹ میموریل علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا ہے سیون نیوز کے نمائندے ڈاکٹر شمس ہمارے ساتھ ہے ان سے مزید اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں ڈاکٹر شمس بتائیے گا یہ جو تحضیب تھنکا گیا یہ کیا چاروں بہنیں بتائی جا رہی ہیں یہ چاروں بہنیں ہیں اور یہ بڑا سوسنک واقعہ تھانا مراد پور کے لقا بونکر میں پیش آیا جہاں پر ناملوم تین افراد تھے جنہوں نے گھر میں دار ہو گیا چار بہنوں پر تحضیب تھنکا اور چار بہنوں میں سے ایک عمر بیس سال ہے اس کا نام افشہ ہے جبکہ آٹھ سالہ آمنہ چھ سالہ جنت اور سات سالہ آئیشہ بھی تیزاب سے متاثر ہوئی ہیں اور جب یہ تیزاب پھینکا گیا تو ون ون ٹو ٹو نے فوری طور پرن کو اعلام اکبال ہاسپٹل پر منتقل کر دیا جہاں پر ان کی طبیعی امتاد دینے کے بعد ان کو وہاں سے گھر شفٹ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر شمس کے بتائیے گا نامعلوم افراد جنہوں نے تیزاب پھینکا ان کے بارے میں کچھ پتا چل سکا والدین کا ان بچیوں کے والدین کا کیا کہنا ہے کہ کون ہے کوئی تھریٹس مل رہے تھے یا کوئی رشتے دار ہے یا کوئی محلے دار ہے کون ہے اس پر میں جب ہم نے کوشش کی بات کرنے کی تو گرولن نے بچیوں سے بات کرنے کی ابھی اجازت نہیں دی پولیس موقع پر پہنچ گیا پولیس نے دائی تفتیش شروع کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ بچیوں کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے جو جو سب سے بڑی بہن ہیں افشاں بیس سالہ اس کی حالت کافی بہتر ہے چھوٹی بچیوں کے بھی چہرے پیر اور جسم کے کچھ حیصوں پر تضاب گیر ہے لیکن سب کی حالت سٹیبل بتائی جاتی ہے افراد کی تعداد کیا بتائی جا رہی ہے کتنے افراد تھے جنہوں نے یہ تضاب پھینکا چاروں بہنوں پر ابتدائی طلاق یہ تین افراد تھے جو دو گھر میں داہل ہوئے اور دونوں نے یہ تضاب پھینکا اور تیسے ان کا ساتھی بار کھڑا تھا جب تضاب پھینکن کے بعد تو تینوں وہاں سے افراد ہونے میں کامیاب ہو گئے اچھا ڈاکٹر شمس گھر میں داخل ہو کر تضاب پھینکا گیا تو جب یہ کاروائی کی گئی تو گھر میں کون کون موجود تھا اور پولیس نے مقدمہ درج کیا یا نہیں نامعلوم افراد کے خلاف جی پولیس نے مقدمہ درج کرنے کی درہاد ان سے مانگ لیا والدان ان کو درہاد دیں گے تو بقاعدہ درہاد دنے کے بعد مقدمہ درج کر لیا جائے گا لیکن پولیس نے افتدائی سبتیش کرنی شروع کر دیا ٹھیک ہے ڈاکٹر شمس آپ کا بہت شکریہ تفصیلا اپڈیٹ کرنے کے لیے سیالکورٹ سے آہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ تھانہ مرادپور کا علاقہ ہے بونکن جہاں پر نامعلوم افراد نے چار بچیوں پر تیزاب پھینگ دیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عملے نے متاثرہ خواتین کو گورنمنٹ میموریل علامہ اکوال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا لیکن بچیوں کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیان بھی ریکارڈ کیا جا سکے جبکہ ان کے مالدین کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے نامعلوم افراد کون تھے اس بارے میں کچھ بھی کہنا بھی قبل اس موقع تک ہوا لیکن نامعلوم افراد کی تعداد آپ کو بتائیں کہ تین افراد تھے دو افراد گھر کے اندر داخل ہوئے انہوں نے چاروں بہنوں پر تیزاب پھینکا اور ایک گھر اور ایک شخص جو ہے وہ گھر کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا متاثرہ چاروں سگی بہنیں بتائی جا رہی ہے متاثرین میں آپ کو بتائیں بیس سالہ افشاہ آٹھ سالہ امنا چھ سالہ جنت اور سات سالہ عائشہ شاول ہیں اور اس پر ان کا علاج موال جا جاری ہے اسپطال میں انہیں منتقل کر دیا گیا ہے تھانہ مرادپور کا علاقہ ہے بونکر جہاں پر نامعلوم افراد نے چار سگی بہنوں پر گھر میں داخل ہو کر تیزاب پھینک دیا تین نامعلوم افراد آئے دو گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہیں چاروں بہنوں پر تیزاب پھینکا اور ایک گھر کے باہر ان کا انتظار کر رہا تھا جبکہ اب تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نامعلوم افراد کے خلاف اور اس وقت علاج موالجہ بچیوں کا جاری ہے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں سیالکورٹ سے بونکر میں نامعلوم افراد نے چار بچیوں پر تیزاب پھینک دیا نامعلوم افراد کون تھے اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا سیالکورٹ میں تھانا مرادپور کا علاقہ ہے بونکر جہاں پر نامعلوم افراد تین نامعلوم افراد آئے اور چار سغی بہنوں پر گھر میں داخل ہو کر تیزاب پھینک دیا اس وقت دو بہنوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاری ہے ڈاکٹرز کے مطابق اور ان کا علاج موالجہ اس وقت جاری ہے اور آپ کو بتائیں نقیب قتل کیس کے حوالے سے جس کی سامات ہوئی راہ انبار کو گرفتار نہ کریں عدالت آنے دیں سپریم کورٹ کا تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے سابق ایسس پی ملیر کی آزاد دانہ بنانے کی صدا منظور ہو گئی جبکہ چیف جسٹس نے انہیں جمعے کو طلب کر لیا ہے چیف جسٹس کا ہی کہنا ہے کہ راہ انبار صاحب جمعے کو آئیں اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے انہیں عدالت آنے دیا جائے اس پر ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات ہوئی دورانے سمات چیف جسٹس میاں ساکم نسار نے انکشاف کیا کہ مفرور پولیس آفسر راہ انبار نے انہیں خط لکھا ہے جس میں انہوں نے آزاد جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے آئی جی سندھ نے راہ انبار کے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دستخط انہی کے لگتے ہیں سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ راہ انبار کو گرفتار نہ کیا جائے راہ انبار کو کچھ ہوا تو تمام شواہد ختم ہو جائیں گے از خط نوٹس کی سمات کے دوران چیف جسٹس ساکم نسار نے کہا یہ خط راہ انبار نے لکھا ہے ان کا موقف ہے کہ وہ بے گناہ ہیں وہ موقع پر موجود نہیں تھے انہیں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا اور راہ انبار کو حفاظتی زمانہ دیتے ہوئے سولہ فروری کو طلب کر لیا ہے عدالتی حکم کے مطابق جی آئی ٹی میں انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کا برگیڈیر لیول کا آفیسر شامل ہوگا جبکہ ایک قابل آفیسر کا تعایون عدالت خود کرے گی عدالت عزمہ نے راہ انبار کو گرفتار نہ کرنے حکم دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی نقیب قتل کس کے حوالے سے جس کی سمات ہوئی ہے راہ انبار کو گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ سندھ پر وہ نہیں آ رہے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاری اس لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے بلکہ عدالت آنے دیا جائے تب ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے تب ان کا موقف لیا جائے سپریم کورٹ کا تحفظ فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا سابق ایس اس پی ملیر کی آزادانہ جی آئی ٹی بنانے کی استدابی منظور کر لی گئی ہے جبکہ چیف جسٹس نے راہ انبار کو جمعے کو طلب کر لیا ہے کہ جمعے کو وہ عدالت آئے اور اپنا موقف دیں نقیب قتل کیس کی سمات ہوئی راہ انبار کو گرفتار نہ کیا جائے عدالت آنے دیا جائے سپریم کورٹ کا تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا گیا سابق ایس اس پی ملیر کی آزادانہ جی آئی ٹی بنانے کی استدابی منظور کر لی گئی ہے یہ کہا جا رہے عدالت کی جانب سے کہ راہ انبار سابق کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ انہیں عدالت آنے دیا جائے ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے کیا موقف وہ دیتے ہیں یہ دیکھا جائے سپریم کورٹ کا تحفظ بھی انہیں فراہم کیا جائے اس چیز کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے سابق ایس اس پی ملیر کی عزادانہ جی آئی ٹی بنانے کی استدابی منظور کر لی گئی چیف جسٹس نے جمعے کو راہ انبار کو طلب کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ راہ انبار جمعے کو سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ناکیپ قتل کیس کی سوات راہ انبار کو گرفتار نہ کیا جائے اب تک سن پولیس جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے راہ انبار کی گرفتاری کے حوالے سے اب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا آزم خان کراچی سے سیون نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے آزم بتائیے گا کہ عدالت میں مزید کیا حکم نامہ جاری کیا آج بلکل ناکیپ اللہ قتل کیس کے اسکر نوٹی سماس کی جو آج سماس ہوئی اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ حضر کی بلکل محجزی ملزم دھا اس حوالے سے چیف جسیس آب پازستان کو ایک خرص لکھا گیا ہے جس میں انہوں نے خود کو بے گناہ قرار کیا انہوں نے جیہیٹی پہ بھی اکرامہ جاری سے کہا ہے کہ آزاج جیائیٹی بنائی جائے اور جیائیٹی بننے کے بعد جب تک سفیش مکمل نہیں ہوتی تب تک میری گرفتاری نہ کی جائے اس حوالے سے چیف جسیس آب پازستان نے سن پریس سے اس بات کی کانفرمیشن کی کہ یہ خط راہ و انوار نہیں لکھتا ہے اور اس کے کانفرمیشن کے بعد آج تو بینگ بورڈ میں اس بات کا حکم اس بات کا حکم جاری کیا گیا ہے کہ نئی جیائیٹی تشکیل دی جائے اور اس کو مکمل ہونے تک راہ و انوار کو گرفتار نہیں کیا جائے اس حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں اس کیسی تفریج وہ اب تک کہاں تک پہنچی ہے تو اس کیس میں مزید کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ نقیب اللہ قتل کیس میں کتنے بھی مرکدی مرکدی راہ و انوار سمجھے جتنے پوری سلکار سامل تھے ان میں جب تک ایک سوال یہ ہے کہ نقیب کے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا تھا راہ و انوار کی جانب سے اس بارے میں کیا کوئی پیشرف سامنے آئی کوئی اپ ڈیٹس ہیں کہ کوئی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو یا کیا اطلاعات آ رہی ہے کہ عدالت نے تو یہ حکم نامہ جاری کر دیا کیا وہ جمعہ کو پیش ہوں گے جو بلکل راہ و انوار کی جانب سے نقیب اللہ کے اہلہ خانہ سے بلکل رابطہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور راہ و انوار نہ صرف نقیب اللہ کے اہلہ خانہ کو بلکہ عدالت عظمہ کو بھی یہ یقین دلانی کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام معاملے میں بے گناہ ہیں اور ان کو اس پیس میں فتح آیا جا رہا ہے لیکن اگر تفتیج کی بات کی جائے تو تفتیج کے حوالے سے جتنی چیزیں سامنے نہیں ہیں یہ مبینہ چیزیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے آزم فنکشنل لیگ سے نصر سہر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ نصر صاحبہ آپ کے وقت کا تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں راہ و انوار کے حوالے سے سندھ پولیس نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے ناکام ہو گئی ان کی گرفتاری پر اب عدالت میں یہ جو ہے حکم جاری کیا کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے بلکہ انہیں جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ایک دفعہ چانس دیا دو دفعہ عدالت میں ٹائم دیا پولیس کو لیکن وہ پھر بھی اس کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے اب وہ اس میں کیا پیچھے تھا کہ ان کو اپنی پیٹی بھائی ہونے کا ان کو مل رہا تھا فائدہ یا کیا تھا وہ چیز تو سامنے آگئی لیکن اب یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آنے دیا جائے تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اپنے بارے میں صفائیاں پیش کر رہے ہیں یا ایک آزاد جی آئی ٹی بنانے کیلئے بولا گیا تو صحیح ہے میری خیال میں یہ جو اتنی تگو دو ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن اب نکلے گا اور جو اسلامباد بات میں بھی اتنے عرصے تک وہ بیٹھے رہے دھرنے میں وہ بھی اب اس چیز کو دیکھیں گے کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی ان کے آنے کے بعد اور وہ تمام فیملیز جن فیملیز کے بچوں کا یا ان کے میمبرز کا انکاؤنٹر ہوا ہے ضرور وہ سب آئیں گے اب کی آئیٹ کے آگے نصر صاحبہ جمعہ کو طلب کیا گیا آپ سمجھتی ہیں اپنی صفائی میں جو بھی بولنا چاہیں گے وہ بولیں گے اور عدالت سے بھی عدالت سے بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے دیکھیں نہیں جیف جسٹس صاحب نے خود کہا ہے تو اس لیے یہ تو تیز نہیں ہوگی تو بات کی بات ہے لیکن دیکھیں ایک موقع فرام کیا گیا ہے اب ان کو اب ڈیپینڈ کرتا ہے راو انوار پر کہ وہ جمعہ کو پیش ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے اتنی بڑی اپرچنیٹی اس کو دی گئی ہے کہ بھئی آؤ تمہیں گرفتار بھی نہیں کرنا ہے اور تمہیں اپنی صفائی کا پورا موقع دیں گے اچھا اگر وہ نسل صاحبہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اگلا لاحے عمل کیا سمجھتی آپ تو پھر تو سیدھی سی بات ہے یا تو پھر یہ کوئی سیک خبر ہے یا کچھ ایسا ہے لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس کے سائن بھی دکھائیں اور انہوں نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے نا اب راو انوار کا کام ہے کہ وہ اس چیز پر امپلیمنٹ کرے اور وہ دکھائے اور اس کے بعد آئے عدالت میں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے بعد اور زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی پھر اس کے اوپر اور یہ بھی ان کے اوپری اعظام جلا جائے گا کہ جب آپ کو اتنا موقع دیا آپ نہیں آئے پھر تو سارے آپشن کھلے ہیں نا ٹھیک بہت شکریہ نوسر سہر عباسی صاحبہ آپ کے وقت کا فنکشنل لیگ سے نوسر سہر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ کرائم ٹائم میں وقت آپ دیتی ہیں آپ کا بہت شکریہ ناکیب قتل کیس کی سامات ہوئی ہے آگیا اس قتل میں اس حل میں اس تمام تر کیس میں کہ راو انوار کو گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آرے ان کو یہ موقع دیا گیا ہے چیف جسٹس آپ کے جانب سے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جائے گی وہ عدالت آئے عدالت میں پیش ہو جو بھی ان کے بیان ہیں جو بھی وہ بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں جو بھی ان کا موقف ہے اپنے حق میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے ان کو مکمل وقت دیا جائے گا کہ وہ اپنے بارے میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں سابق اسسپی ملیر کی آزادانہ جی آئی ٹی کی گرفت کی جائے تو اسے بھی بنانے کی اس طدع منظور کر لی گئی اور جمعے کو راہ انوار کو پیش ہونے کے لیے حکم جاری کیا کہ آج چیف جسٹس کی جانب سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جمعے کے روز راہ انوار پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لاہور سے خبر دیں گے لاہور کے مال روڈ چیرنگ کراس پر ہونے والے خودکش دھماکے کو ایک سال بیٹھ گیا ہے خودکش دھماکے میں ڈی آئی جی ٹرافک احمد مبین اور ایس ایس پی آپریشن زاہد گونڈل سمیت تیرہ افراد جانبہ جبکہ شہدہ کو خیراج عقیدت کے لیے تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے ریپورٹ دیکھئے اس پر تیرہ فروری دو ہزار سترہ کو پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اسوسییشن کا چیرنگ کراس مال روڈ پر اپنے مطالبات کے لیے دھرنا جاری تھا کہ خودکش حملہ آور نے پولیس اہلکاروں کے پاس آ کر خود کو دھماکہ سے اُرا دیا جس کے نتیجے میں لاہور پولیس کے دو آلہ افسران ڈی آئی جی ٹرافک احمد مبین اور ایس ایس پی اپریشنز زاہد گونڈل سمیت تیرہ افراد جانبگ ہوئے درجنوں افراد شدید زخمی ہوئے خودکش دھماکہ کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس دھماکہ میں ملوث ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے جدید سائنسی طریقے کو اپنایا اور ماسٹر مائنڈ انوار الحق سمیت اس نیٹورک کے دس دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دھماکہ میں ملوث دس دہشتگردوں کو ایک مقابلے میں مار دیا گیا شہدہ مال روڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الحمرہ میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی کیامین مبشر کے ساتھ مرزا رمضان بیگ سیون نیو لاہور کے مال روڈ چیرنگ کراس پر ہونے والے خودکش دھماکے کو ایک سال بیٹھ کیا اس پر آپ نے ریپورٹ دیکھی مزید بھی اس پر بات کریں گے لیکن یہاں پر ایک بہت اہم خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان مجاہد پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام آئیت کر دیا گیا لڑکی کو حراسہ کرنے کا الزام ہے سلمان مجاہد نے بھانجی بنا کر رہا نے اسلام آباد بلایا لڑکی آیا لڑکی نے زیادتی اور بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ دھمکیاں دی گئی ماں اور بھائی کو مارنے کی بھی دھمکی دی گئے اس بچی کو بھی ڈرائیا جا رہا ہے ان کی جانب سے سلمان مجاہد پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام ثابت ہوا کہ لڑکی کو حراسہ کرنے کا ان پر الزام ہے سلمان مجاہد نے بھانجی بنا کر نوکری کے بہانے اسلام آباد بلایا لڑکی نے زادتی اور بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا سلمان مجاہد پر اور اب سلمان مجاہد کی جانب سے لڑکی کو ڈرائیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے جبکہ اس لڑکی کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں اور بھائی کو مار دیا جائے گا آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سلمان مجاہد پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام سامنے آیا ہے خاتون نے زادتی اور بلیک میلنگ کا کیا گیا انہوں نے مجھے بہانے سے نوکری کا جھانسہ دے کر اسلام آباد بولایا اور مجھے اپنی بھانجی بنایا لڑکی نے زیادتی اور بلیک میلنگ کا الزام ان پر لگایا ہے اور اب سلمان مجاہد جو ہیں اس بچی کو ڈرائے رہے ہیں دھمکا رہے ہیں کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو ماں اور اس کے بھائی کو مار دیا جائے گا سلمان مجاہد پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام لڑکی کو حراسہ کرنے کا الزام سلمان مجاہد نے بھانجی بنا کر نوکری کے بہانے اسلام آباد بولایا لڑکی نے زیادتی اور بلیک میلنگ کا الزام ان پر لگا دیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اب سلمان مجاہد کے جانب سے لڑکی کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا سلمان مجاہد پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام سامنے آ گیا متاثرہ لڑکی نے انصاف کی فراہمی کے لیے رابطہ کیا ہے ایم اے سلمان مجاہد بلوچ کی بات کی جاری ہے جن کے خلاف شکایات کے امبار لگ چکے ہیں سلمان مجاہد پر ایک کے بعد ایک سنگین الزام سامنے آ گیا کامران سیون نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے کامران یہ ایم اے سلمان مجاہد بلوچ کے خلاف شکایات سامنے آتی جاری ہیں کیا کہیں گے آپ انتہائی افسوس سوربیال ایک بڑے سیاستدان کراچی میں ایم کی ایم پاکستان سے پہلے ان کا تعلق تھا پھر یہ پی ایس پی چلے گئے تھے اور پھر دوبارہ ایم کی ایم جو پی آئی بی میں گلا بن چکا ہے فاروق ستار کے اندر دو دن پہلے یہ وہاں پر گئے اور یہ جو شروع سے ہی متنازہ رہے ہیں اور مختلف ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک قسم کا الزام ہے سارم بردی ویلپری ٹرسٹ ہے سندھ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا نمائی کام ہے وہاں پر ایک لڑکی نے رابطہ کیا ہے اور اس نے جو ہے بڑے سنگین الزامات آئیت کی ہیں سلمان مجاہد پہ اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سولہ سے سترہ سال کی عمر میں جو ہے ایم این ہاؤسٹل میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد مسلسل جو ہے سلمان مجاہد مجھے حراسہ کرتا رہا ہے میرا استحصال کرتا رہا اور مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے اس کے علاوہ اس لڑکی نے جو ہے کوشش بھی کی کہ کسی طرح سے سلمان مجاہد کے خلاف کاروائی ہو لیکن جو سیاستدان ہیں وہ قابض ہیں کراچی ہو یا سند ہو جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی اس نے سیٹی کورٹ میں بھی درخواست دیتی لڑکی نے سلمان مجاہد کے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو ساری مبادنی ویلپری ٹرس سے رابطہ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ اس کو انصاف دلائے جائے اور جو سلمان مجاہد جو اس طرح کے سنگین الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں اور جو وہ موقف اتخیار کر رہی ہے اس پہ سلمان مجاہد کو سزا دی جائے میں آپ کو بتاؤ سلمان مجاہد جو ہے بہت زیادہ منتنازہ رہے شروع سے جب اہم کیم لنڈن تھی جب بانی الطاف حسین تھے اس وقت بھی ان کا جو لہشہ ہوتا تھا بہت خطرناک ہوتا تھا بیج میں ان کی کچھ آڈیوز بھی لیگ ہوئی تھی جس میں بقاعدہ لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے گزشتہ روز بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے کہ انہوں نے ایک شہری کو جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں اور آج جو ہے نیا سکینڈل ان کا سامنے آگیا ہے کہ ایک لڑکی کو یہ حراسہ کرتے رہے اور اس کا استحصال کرتے رہے ہیں اس حوالے سے جو حلقے ہیں جو کراچی کے شہری ہیں وہ یہ سوچے میں مجبور ہو چکے ہیں جب سیاستدان یا رہنماء جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں وہی اگر خواتین کا استحصال کریں گے خواتین کو بلیک میٹ کریں گے کامرہ اگر یہ سلمان مجاہد اتنے اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کی پشت پناہ یہ ظاہری سی بات کوئی کر رہا ہے تو ہر کسی کو یہ مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ روز بھی انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہے اس کو مارنے کی دھمکی دی اور ادھر بھی اس لڑکی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی کا قتل کر دیا چاہے گا جی بالکل ایسی صورتحال ہے سلمان مجاہد جو ہے وہ ایک انڈر ورلڈ ڈاؤن محسوس ہوتے ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو لوگ کراچی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں سلمان مجاہد کا کیا لہجہ ہوتا تھا کیا انداز ہوتا تھا اور کراچی کے کسی فرط کی جررت نہیں ہوتی تھی کہ سلمان مجاہد یا دیگر جو ایم کی ایم لنڈن کے جو رہنمان تھے ان کے سامنے آواز بھی نکال سکے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید یہ بھول گئے کہ کراچی میں بہت زیادہ پہلے سے امن آ چکا ہے اس وقت بھی وہ ایسی صورتحال ہے اور یہ جو لڑکی کا باملہ ہے یہ تو بہت زیادہ حساس ہے اس حوالے سے اس وقت کامرہ کی بتائیے گا یہ لڑکی ہے کون کہاں سے بھولایا گیا تھا سلمان مجاہد نے سے کہاں سے بھولایا نوکری کے بہانے جی دیکھیں یہ کراچی کی شہری لڑکی ہے سولہ سے سترہ سال اس کی عمر تھی جو ساریم برنی ویلفری ٹرس سے جو ہمیں معلومات ملیے ابتدائی طور پر اس کے بعد اس کا جو سلمان مجاہد سے رابطہ ہوا تھا نوکری کی بھی بات بھی تھی سلمان مجاہد نے ان کو سنہرے سپنے بھی دکھائے تھے اور اس کے بعد امن ہوسٹل ہے کراچی کا مشہور جہاں پر یہ افسوس لاک واقعہ پیش آئے کہ اس کو پہلی دفعہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بعد میں تو سلمان مجاہد کا جو رویہ تھا جو باتیں ہمیں پتا کل رہی وہ ایسا تھا کہ جیسے اس لڑکی کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے جب اس لڑکی کی شادی یہی تو سلمان مجاہد اس کے شدید خلاف ہو گئے اس کے خراب جھوٹی ایف آئرے بھی درج کرائی اور اس کے علاوہ اس کے گھر والوں کو بھی بلیک میل کیا اس کے گھر والوں کو بھی رائے دھمکایا چونکہ وہ ایک باثر سیاستدانے اور قومی اسمبلی اچھا کامنا یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ خبر چلی یہ ظاہری سے بات ہے ان تک تو پہنچ کئی ہوگی کہ اس طرح سلمان مجاہد کے خلاف جو ہے خبر چل رہی ہے اور لڑکی نے اس طرح الزام آئد کیا تو ان کے جانب سے کوئی بیانت سامنے آیا جی دیکھیں ابھی تو سلمان مجاہد کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بھی انہیں کال کی تھی دونوں نے کال رسیب نہیں کی ان کا نمبر مسلسل بیزی آرہا تھا ابھی تک تو کوئی واضح موقف نہیں آیا لیکن جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ سلمان مجاہد اس کو جو ہے ذاتی لڑائی اور اس طرح کا جو ہے رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو بیان ہے لڑکی کا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ایک رہنماء جو قوم کی رہنمائی کرنے کے دعوے کرتا ہے کراچی کی کوئون کرنے کی باتیں کرتا اگر وہ کراچی کی شہری یا پاکستان کی کسی شہری معصوم لڑکی سے اس طرح زیادتی کرے گا تو یقیناً جو ہماری حلکوں سے بات ہو رہی ہے دیگر سیاستدانوں سے بات ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایمینے رہنے کے قابل نہیں ہے انہیں فوری طور پر اسطیفہ دے جانا چاہیے اچھا آپ کی سارم برنی صاحب سے بات ہوئی ہے سماجی کارکن وہ کیا کہتے ہیں اس تمام تر معاملے پر یہ بلکل سارم سارم برنی کی طرح سے یہی موقف آ رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے یہ لڑکی اور بہت زیادہ اس نے ہم سے اپیل کی ہے کہ اللہ کا واسطہ میری بدت کرو اس سے پہلے کہ میرے گھر والوں کو مار دیا جائے اس سے پہلے کہ مجھے قتل کر دیا جائے دیکھیں نا سلمان مجاہد پہلے جب ان پر ایک پریشان کون وقت آیا جب تو انہوں نے فیول کی بات پہ بلدیا جو کراچی کی شہری گورنمنٹ ہے اس کے کچھ نمائندوں کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی تھی کہ تم اپنے گھر نہیں جا سکتے بلکل ان کا جو بیان تھا وہ کراچی میں جب ادامنی تھی اس دور کی وہ یاد تازہ کر رہا تھا یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی تھی تو سلمان مجاہد ایسا لگ رہا ہے آج سے کوئی بارہ سال پہلے جی رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کراچی آج ایسا ہی ہے تو یہ صورتحال ہے تو ساریم بردی ویلفیر ٹرس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے ممکن مدد کی جائے گی اچھا کامران یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ لڑکی کہاں پر ہے کس کی حفاظت میں ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے جی بالکل اس وقت جو وہ لڑکی ہے وہ ساریم بردی ویلفیر ٹرس کی حفاظت پر ہے بقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے یہاں پر جہاں پر سیکورٹی بھی موجود ہے اور جہاں پر کوئی بھی غیر متعلق شخص اندر نہیں آ سکتا تو ساریم بردی ویلفیر ٹرس کے پاس وہ لڑکی موجود ہے اور ساریم بردی ویلفیر ٹرس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا ان کی مدد کریں اور دیگر ادارے ان کی مدد کریں کیونکہ سلمان مجاہد سندھ کی سیاست اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے بہت خطرناک سمجھی جاتے ہیں لیاری اور بلدیا کے علاقے سے یہ ہے میں نے بھی پہلے بھی منتخب ہو چکے ہیں جب کراچی کے بدترین حالات تھے تو وہ لڑکی یقینا خوف میں بھی ہے خطرے میں بھی ہے لیکن ساریم بردی ویلفیر ٹرس اب ان کے ساتھ کھلا ہو گیا اور میڈیا سے بھی اپیل کی جاری ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے اور یہ بھی ذرائع بتا رہے کہ اس لڑکی کی جانب سے گلشن اقبال تھانے میں درخواست بھی دے دی گئی ہے سلمان مجاہد کے خلاف اور پہلے کی درخواستیں جو وہ پہلے بھی موجود ہیں تو توقع یہ کی جاری ہے کہ جب ایک ویلفیر ایک ادارہ ساریم بردی ویلفیر ٹرس اور میڈیا اگر اسی طرح سے اس آواز کو بلند کرتا رہا تو متوقع طور پر سلمان مجاہد کے خلاف ایک اور مطلعہ در جائے گا جس طرح کہ آپ نے کہا کہ متعلقہ جو علاقے کا تھانہ ہے وہاں پر درخواست دی گئی تو درخواست جب دی گئی تو کیا ردی امال سامنے آیا پولیس کی جانب سے جی بالکل دیکھیں پولیس کا تو کام یہی ہے نا پکرائش سندھ کی جو پولیس ہے وہ تو حفاظت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے سیاست دانوں کی تو ابھی درخواست دی گئی ہے اور درخواست جیسے پہلے اس بیچاری کی رتی کی ٹوکری کی نظر کی جاتی رہی ہے مقدمہ درج ہو جائے گا لیکن مقدمہ تو درج ہوتے ہیں لیکن پولیس کے پاس ایسی نہ کوئی جرت ہے نہ کوئی ان کے اندر ایسا سسٹم ہے تو ان کے اندر تو بھی جرت اسی وجہ سے آ رہی ہے نا بارہاں جو اس طرح کی سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں سلمان مجاہد پر تو اسی لئے ان کے اندر یہ جرت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے لیکن جب تک ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے جائے گی کامران تو کس طرح مطلب کے بوباز آئیں گے اس طرح کی حرکات سے بلکل یہ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے اگر مقدمہ دیکھیں کل بھی مقدمہ درج ہوا ہے ان کے خلاف ایک شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا پانچ سو چار اور پانچ سو چھ بھی کی دفعات کے تحت درج ہوا ہے یہ خطرناک دفعات ہیں اور اس میں جو ہے زمانت بھی جلدی سے نہیں ہوتی اگر یہ مقدمہ ثابت ہو جائے کہ دھمکی دی گئی ہے لیکن اس میں بھی سلمان مجاہد کو گرفتار نہیں کیا گیا کراچی کی سلکوں پر سرعام گھوم رہے پی آئی بی بھی جا رہے آ رہے جا رہے اب یہ جو مظلوم لڑکی ہے یہاں پر جو نا انگنت اس وقت جو ہے انجیوز موجود ہیں جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں انگنت جو نا وکیل ایسے ہیں جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اس خاتون کا جو مقدمہ درج ہو جائے گا سوالیہ نشان یہ کہ آیا کہ سلمان مجاہد کو اس کے بعد گرفتار کیا جائے گا اگر سلمان مجاہد کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو وہ بہت آسانی جو ہے ایف آئی آر کی کاپی تھانے سے کسی بھی اپنے کارندے کو بیچ کے لیں گے اور جا کے زمانت لے لیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ لٹک جائے گا اور نہ اس کی صحیح طرح سے تفتیش ہو سکے گی تو ضرورت اس بات کے جو ساری ملنی ویل فیل ٹرس کی جانب سے بھی یہ چیز آرہی کے مقدمے کا اگر اندراج ہوتا ہے تو فوری طور پر گرفتاری عمل میں لائی جائے ملکل فوری طور پر گرفتاری عمل میں لانی چاہیے ان کو جو بھی سزا بنے وہ دینی چاہیے ان کی گرفتاری عمل میں لائے ان سے تفتیش کی جائے کہ کیوں اس طرح کے سنگین الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں اور اب ایک سنجیدہ نویت کی بات سامنے آگے ایک لڑکی کا معاملہ ہے پندرہ سے سولہ سال اس کی عمر ہے اسے نوکری کا جانسہ دے کر اس طرح کراچی میں بلانا اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا اس طرح اس کو حراسہ کرنا بارحل کامران مزید اپڈیٹس آپ لیچئے گا پھر آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹس لیتے رہیں گے بہت شکری آپ کے بہت شکری آپ کا کامران جاتا ہے یا نہیں ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے یا نہیں یا ان سے تفتیش کی جاتی ہے یا نہیں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور کے مال روڈ شیرنگ کروس کی جہاں پر ایک سال پہلے خودکش دھماکہ ہوا تھا اس کو ایک سال بیٹ گیا اس پر اپنے رپورٹ بھی دیکھی ہے خودکش دھماکے میں ڈی آئی جی ٹریفک احمد مبین اور ایس ایس پی آپریشن زاہد تیرہ افراد جاں بھاگ ہوئے تھے شہدہ کو خراج عقیدت کے لیے تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے تاکہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے آپ کو بتائیں لاہور کے مال روڈ شیرنگ کروس پر خودکش دھماکہ ہوا تھا ایک سال اس بات کو بیٹ گیا ہے اور اس خودکش دھماکے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک احمد مبین اور ایس ایس پی آپریشن زاہد زاہد گوندل جاں بھاگ ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تیرہ افراد بھی جاں بھاگ ہوئے تھے مرزا رمضان بیک سیون نیوز کے نوائن کے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے مرزا بتائیے گا کہ ایک سال بیٹ کیا اور ڈی آئی جی ٹریفک احمد مبین اور ایس ایس پی آپریشن زاہد گوندل اس میں جاں بھاگ ہوئے تھے تقریبات کا اتمام کیا گیا کہاں کہاں پر تقریبات اس وقت جاری ہے خودکش دماغہ پنجاب اسمبلی کے سامنے کیا گا جب سوٹیکل جو فارما کے لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اس دران جو ہے خودکش بمبار میں اپنے آپ کو دماغے سے اڑا لیا تھا آج ایک سال اس کا مکمل ہو گیا جس کے بعد آج آئی جی پنجاب نے الہمرا بیوز قرآن خانی رکھی اس کے علاوہ پولیس کلائن میں بھی قرآن خانی کی گئی اس کے علاوہ جہاں جہاں جو پولیس اہل خان شہید ہوئے تھے وہاں پر ان کے گھروں میں بھی گئے اور آج جو ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی جو ہے وہ جو قرآن خانی کے احتمام کیا گیا تھا جبکہ نشتر میں بھی ایس ایس پی لاہور اور ایس ایس پی جو ڈسپلن ہے رانہ آیات نیم وہ بھی وہاں پر گئے اور آج جو ہے وہ شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا جبکہ آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ شہدہ نے قربانیاں دے کر جو ہے تاریخ رکم کی ہے اور ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیں گے وہ شہریوں کے جانوں مال کی جو تو حفاظت ہے وہ ہر صورت پر یقینی بنائیں گے اور اس طرح کی بے شمار جو جانے ہیں پنجاب پولیس دینے کے لیے تیارہ اور دہشت کردی جاتے آپ کا بہت شکریہ کہ ایک سال بیٹ گیا ہے اس افسوسناک واقعے کو شہدہ کو خراج عقیدت کے لیے تقریبات کا احتمام کیا گیا ہے قرآن خانی کروا ان کو جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جا سکے زشتہ روس ہم نے خبر بریک کی تھی حافظ آباد سے جہاں پر جہیز پیکچ کا لالچ دے کر غریب لڑکیوں کو ٹریس کیا جاتا تھا اور ان کے بون میروں نکال کر انہیں بیچ دیا جاتا تھا گروہ گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اور ان سے تفتیش کا عمل جو اس وقت جاری ہے مکرو دھندہ کرنے والا گروہ دھر لیا گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دیا تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اس پر ریپورٹ دیکھئے حافظ آباد میں جہیز پیکچ کا لالچ دے کر غریب گرانوں کی لڑکیوں کی ریڈ کی ہڈی سے بون میروں اور دیگر مواد نکالنے کا مکرو دھندہ کرنے والے گروہ کو پولیس نے دھر لیا تھانہ سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت محمد اسلم ہنچرا اس کی بیوی آمنہ بیوی اور ملزم ندین کو گرفتار کیا پولیس کے مطابق ملزمان نے اپنے ہی گھر میں دھندہ شروع کر رکھا تھا ملزمان انپڑ لڑکیوں کو جہیز پیکچ کا جانسہ دے کر ورگلاتے اور ان کے میڈیکل نمونے کی آرڈ میں ریڈ کی ہڈی سے بون میروں اور دیگر مواد سرنج کے ذریعے نکال کر آگے فروخت کرتے تھے محلہ شریف پورا کا رہاشی ندیم خود کو ڈی اچ کو اسپتال کا ملازم ظاہر کرتا ملزمہ آمنہ بی بی نے اعتراف کیا کہ وہ ایک گروہ کی شکل میں تاویل عرصہ سے یہ کام کر رہے تھے اور اب تک نوے کے قریب غریب لڑکیوں کے جسموں سے مواد نکالا جا چکا ہے ذرائع کے مطابق متاثرہ لڑکیاں شدید جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں اور علاج و مالچہ کے باوجود تندرست ہونے کی بجائے دن با دن مزید کمزور اور نیم و پہنج ہو چکی ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی مقصود احمد حافظہ باد سے سیونی اس کے نمائدے ہمارے ساتھ ہیں مقصود بتائیے گا کہ اب تک کیا نئے انکشافات سامنے اس گروہ کی جانب سے کتنی خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا خواتین کی ریڑ کے ہڑی میں انجیکشن لگا کر بون میرو اور وائٹ سر نکالنے والے گروہ سے چھے متاثرہ خواتین کو ابھی تک تشویش ناکالت میں جناح اسپیٹل لاہور ریفر کر دیا گیا ہے جن میں نصرین، ساجدہ، ماریا، آسمہ اور حاجرہ بھی شامن ہیں جہاں پر ان کی امارے بھی کی جائے گی خواتین کی ریڑ کی ہڑی میں انجیکشن لگا کر بون میرو اور وائٹ سر نکالنے والے گروہ کی گرفتہ ملزمان کی نشاندہی پر ساجد نامی ملزم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر تفتیش کی جارہی ہے امید کی جارہی ہے کہ اس گرفتاری سے مزید انکشاف مندرے آن پر آئیں گے مقصود بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لئے حافظہ بات میں جو ہے اس پیکش کا لالشتے کا ہے غریب لڑکیوں کو ٹارکٹ کیا جاتا ہے ریڑ کی ہڈی سے بون میرو نکال کر دی کا مقروض دھندہ کیا جارہ ہے تین افراد کی جانب سے گروہ دھر لیا گیا ہے اور اب سے آٹھ سے دس لڑکیاں جو ہے اس کا نشانہ بن چکی ہیں پالس نے مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے آگے بڑھتے اور مردان سے آپ کو خبر دیں گے مردان میں ایک اور معصوم کا قتل تین روز سے لا پتہ امامہ کی لاش مل گئی ہے جبکہ تین سالہ بچی اتوار سے غائب تھی لاش نالے سے ملی ہے تفتیش میں پیش رفت کے لیے پوٹم ریپورٹ کا انتظار ہے بچی کا میڈیکل کروایا گیا ہے اب پوست پوٹم ریپورٹ جب آئی گی اس کے بعد ہی سامنے آئے گا یہ اصل حقیقت ہے کہ آپ کو بتائیں کہ مردان میں ایک اور معصوم کا قتل کر دیا گیا اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بات میں قتل کیا گیا یا کوئی اور معاملہ ہے اس کا ملی کروا لیا گیا ہے پوست پوٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے پولیس جیسے ہی ریپورٹ انہیں معصول ہوگی تو حقیقت سامنے آئے گی کہ آخر اس بچی کا قتل کس طرح کیا گیا مردان میں ایک اور معصوم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹیلیویزن سکرین پر بچی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے ایک معصوم بچی ہے جسے قتل کر دیا گیا ہے تین روز سے یہ لا پتا تھی اور اب اس کی لاش ملی ہے نالے سے لاش ملی ہے اس کے والدین کو اور اس کی عمر جو ہے تین سال بتائی جا رہی ہے تین سال کی بچی کے ساتھ اس طرح کا گھنونا کام اور اسے پھر قتل کر دیا گیا اور مردان کے بعد ہی سامنے آئے گا کہ کیا اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بعد میں اسے قتل کیا گیا یا کیا حقیقت ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بھی خواتین غیر محفوظ نظر آ رہی ہیں گجرانوالا میں چومیس سالہ گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے رزوان نامی شخص ہے جس نے تہمینہ کو گھاوز کا نشانہ بنایا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے رزوان کے خلاف لڑکی کو میڈیکل کے لیے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر اس کا میڈیکل کروایا جائے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں پنجاب میں خواتین غیر محفوظ ہیں ہر جگہ پر خواتین کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں حوص کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں زیادتی کی جاتی ہے بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح کا واقعہ گجرانوالا میں بھی بیش آیا ہے چاوز سالہ گھرے لو ملازمہ جس کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ ہوا رزوان نامی شخص بتایا جا رہا ہے جس نے تہمینہ کو گھر میں بلایا کام کرنے کے بہانے اور اسے حوص کا نشانہ بنا ڈالا مقدمہ درچ کر لیا گیا رزوان کے خلاف لڑکی کو میڈیکل کے لیے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چاوز سالہ گھرے لو ملازمہ ہے جس سے بے حرمتی کا واقعہ سامنے آیا ہے زاہید اکبال بیورو چیف گجرامالہ ہمارے ساتھ ہے زاہید اکبال کیا چیز سامنے آ رہی ہے اس بچی کے حوالے سے چند تھوڑی دیر پہلے جب ایسا چھو تھانا سلٹ ان سے باہر سویتوں کا کہنا تھا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تفتیش کا آغاز بھی کر لیا میں آپ کو یہ بھی پتلوں کہ اس طرح کے متعدد وادشاہ اس سے قبر بھی ہوتا رہے ہیں آئے روز ہوا کی بیٹی کو اتمائی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے کبھی گرلو تشدد کیا جاتا ہے تاکہ واقعات کی روک سامنے کے لیے وہ بلکل غیر محفوظ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتی جس کی ویسے اس طرح کے معاملات ہوتا ہے پلیس نے کاروئی تو کر لی ہے لیکن یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئے روز جس طرح پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے خلاف بھی مقدمات بھی درجتا ہے لیکن اس کے چند دن بعد ہی صلح صفائی کا ساتھ وہ معاملات ختم کر دیا جاتے ہیں لیکن اس طرح کے معاملات بہت شکریہ ازائی دکھال آپ کا گجروالہ سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جہاں پر چوبیس سالہ گھرے لو ملازمہ کو کام کے بہانے رزوان امی شخص نے گھر میں بلایا عادتی کی رزوان امی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور لڑکی کا میڈیکل کروایا گیا ہے اب رپورٹ آنے کا انتظار ہے کہ رپورٹ آئے گی پھر اس کے بعد ہی حقیقت سامنے آئے گی اور آپ کو قصور سے خبر دیں گے قصور ویڈیو سکینڈل انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر چار میں قصور ویڈیو سکینڈل کیس کی سامات ہوئی ہے عدالت لے جرم ثابت ہونے پر تین مجرموں وسیم آمیر وسیم سندھی اور علیم آسندھی اور علیم آصف کو عمر قید اور فیقس تین تین لاکھ روپے کی سزا کا حکم جاری کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں قصور ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے کہ تین ملزبان کو پکڑا گیا اور ان پر اس وقت آپ کو بتائیں کہ فیقس تین تین لاکھ روپے کی سزا کا حکم جاری کیا گیا ہے قصور ویڈیو سکینڈل انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر چار میں قصور ویڈیو سکینڈل کیس کی سامات ہوئی ہے عدالت نے جرم ثابت ہونے پر تین مجرموں کو جن میں آمیر وسیم سندھی اور علی ماصف بتائے جارے ہیں ان کو عمر قید اور فیقس تین تین لاکھ روپے کی سزا کا حکم چاری کر دیا گیا ہے کہ تین تین لاکھ روپے وہ آدھا کریں گے اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے قصور ویڈیو سکینڈل مختار سرور ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے سیون نیوز کے نمائندے مختار بتائیے گا کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر چار میں اور کیا فیصلہ کیا گیا ان کے حوالے سے قصور ویڈیو سکینڈل کے تین ملزموں کو جو ہے وہ سزا سنا دی عدالت میں جرم صادق وثابت ہونے پر تینوں مجرموں کو سزا سنا دی عصیب آمر وسیم سندھو اور علیم آسمو کو عمر قید اور اس کے ساتھ تین لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی ہے ان میں سے جو عصیب آمر ہے اس سے پہلے بھی ایک مقدمے میں جو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے لہذا عدالت میں آج تینوں ملزمانوں کے اوپر جرم ثابت ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا جلو کہ قصور ویڈیو سکینڈل کیس کے جو ابھی قصور کی سیشن کوٹ ہے وہاں پر بھی کیس زیرے سماعت ہیں دو سال گزر جانے کے باوجود جو ہے مکمل ٹرائل ابھی تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا لہذا ابھی بھی اس کے کچھ موزم ہے جو زیرے راست ہے جیل میں ہے اس کا ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے چیک ہے مختار سرور آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں قصور ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے ناظرین کے انسزادہ دشتگردی کی خاصوصی عدالت نمبر چار کے جج نے مجرموں کو سزا سنائی ہے ایف آئی آر نمبر اندرہ تھانا گڑنا سنگنا گڑنا سنگ میں مجرموں کو سزا سنائی گئی اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں ہمارے نمائندے کے مطابع کہ ایک مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر حسیم آمیر کو سزا ہو چکی ہے ایک مقدمے میں حسیم آمیر اور اس میں جو فیضان مجید ہے اس کو پچیس پچیس سال سزا پہلے بھی ہو چکی ہے آگے بڑھتے اور آپ کو سکھر سے خبر دیں گے سکھر میں عباد تھانے کی حدود میں دعوت کنال سے پینتیس سالہ نوجوان کی لاش پر آمد ہوئی ہے پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے ایک لاش پر آمد ہوئی ہے سکھر میں کروایا جا رہے اور تفتیش کی جا رہی ہے کہ کیا اس کو قتل کیا گیا ہے یا کیا واقعہ پیش آیا ہے سکھر میں عباد تھانے کی حدود میں ایک لاش پر آمد ہوئی ہے جس کو ملے کر پولیس نے تفتیش شروع کر دی آج کے کرائم ٹائم میں ہم نے چلن لوگوں کو آپ کے سامنے کیا بے نقاب کل حاضروں کے مزید سنسری خیص خبروں اور پوشید آرازوں سے ساتھ تب تک اب اپنا خیال رکھی گا سامن ملکو اجازت دیچے ایلا نکبار